مور آن کولیگیٹیو پروپٹیز کے بارے میں بات کرتے ہیں ہمارے پاس ہی کیسی پروپٹیز تھی جو کہ ریلیٹ کرتی تھی نمبر آف سلیوٹ نمبر آف سلیوٹ پارٹیکلز یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں نمبر آف سلیوٹ پارٹیکلز سپیسیفکلی ہمارے پاس ریلیٹ کر رہی تھی ہمارے پاس پارٹیکلز جو ہے مولیکیولز ہو سکتے ہیں آئینز ہو سکتے ہیں different ہمارے پاس جو ہیں وہ substances کے number of جب things ہو جاتی ہیں quantitatively ہم لیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس solution کی کچھ properties خاص قسم کی بن جاتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں colligative properties اور وہ کس سے relate کرتی ہیں number of solute particles سے اگر ہمارے پاس اس طرح سے ہو کہ ہمارے پاس تین solutions جو ہیں وہ پانی کے اندر ہمارے پاس present ہیں ٹھیک ہے ہم نے three جو ہیں وہ solutions بنا لیے ہیں ٹھیک ہے اور وہ کس کے اندر ہم نے water کے اندر لیے ہیں ایک ہے ہمارے پاس کیا جی ہم لے لیتے ہیں ہمارے پاس first of all جو ہے وہ urea کا ہے solution یہاں پر ہم لکھتے ہیں urea ٹھیک ہے تو اس کے جو ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہم urea جو ہے وہ اس میں add کر رہے ہیں تو ہمارے پاس یہ والے molecule ہم دکھا رہے ہیں کہ یہ urea کے molecule ہیں اور یہ والے molecule جو ہیں یہ water کے molecule ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے لے لیا ہے یہ next solution جو کہ water کے اندر ہی ہم نے بنایا ہے اور وہ کس کا ہم نے بنایا ہے جی وہ ہے ہمارے پاس glucose کا ٹھیک ہے یہاں پر ہم لکھتے ہیں چلے ہم different color سے لکھ دیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ہے glucose ٹھیک ہے glucose ہم نے لے لیا اب یہ جو ہے ہم نے glucose جو ہے بیچ میں جب add کیا تو again یہاں پر ہمارے پاس کس کے molecules آ جائیں گے جی اس کو ہم تھوڑا سا different show کر دیتے ہیں اس کی attachment ہم تھوڑی سی اس طرح دکھاتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس glucose کے molecules آ جائیں گے ہم نے یہ کہا کہ یہ ہمارے پاس glucose کے molecules ہیں جبکہ یہ blue color کے ہمیں جو نظر آ رہے ہیں یہ کیا ہیں جی water کے molecules ہیں again یہ sucrose کا solution ہم نے بنایا اور اس میں یہ sucrose کے ہمارے پاس molecules نظر آ رہے ہیں اور نیچے جو ہے water کے ہمیں molecules نظر آ رہے ہیں ان سب میں جو ہم نے water لیا واہ ہے وہ ہم یہاں پر show کر دیتے ہیں ہم نے کتنا لیا واہ جی اس کو کتنے kg میں لیا واہ ہے ہم نے 1 kg of water لیا واہ ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے کہا کہ ہمارے پاس 1 kg of water ہے اب اگر ہم نے ان سب کا جو ہے وہ کیا بنانا ہے جی 1 molal solution بنانا ہے تو molal solution جو ہمارے پاس ہوتا ہے اور اس کو ہم کیا specifically بتا رہے ہیں جی 1 molal solution بتا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے سب کا 1 molal solution کس طرح سے prepare کرنا ہے وہ اس طرح سے ہمارے پاس بنے گا جب ہم یوریا کو کتنے grams لیں گے جی 60 grams of یوریا لیں گے ٹھیک ہے یعنی اس کے number of moles ہمارے پاس 1 ہو جائیں گے given mass جو gram میں ہے اور molar mass ہمارے پاس دونوں equivalent ہوگا 60 gram ہمارے پاس یہ ہے 60 gram پر mole اس کا molar mass ہے glucose کے case میں بھی ہمیں کتنا لینا پڑے گا 180 gram لینا پڑے گا تب ہمارے پاس 1 molal solution بنے گا اور جو ہمارے پاس سکروز ہے وہ ہمیں کتنا لینا پڑے گا جی 342 gram اب اگر دیکھا جائے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اوپر والی سرفس کو کون کور کر رہا ہے جو ہم نے ہم کہتے ہیں کہ non volatile اور non electrolyte solute add کیا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس kolligative properties ہم کہتے ہیں کہ obey کرنے کے لیے ایک ہمارے پاس rule ہوتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے جی solution ہمارے پاس dilute ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور ساتھ ہمارے پاس جو ہے ہم کہتے ہیں solute non volatile ہونا چاہیے کہ جلدی سے وہ اڑنا جائے جلدی سے وہ ہمارے پاس vapors میں convert ہو کے ختم نہ ہو جائے اور solute جو ہے وہ non electrolyte ہونا چاہیے یعنی کہ اس میں سے بجلی جو ہے وہ easily جو ہے وہ pass نہیں کرنے چاہیے ٹھیک ہے یعنی کہ non electrolyte وہ بجلی کا conductor اچھا conductor نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس تین condition جب پوری ہوتی ہیں تو پھر ہم qualitative properties کو study کر سکتے ہیں اب یہ one molal solution تو ہم نے بنا دیئے اور اوپر ہم نے solute بھی یہاں پر رکھ دیا اب اس سے اثر کیا ہوگا کیا فرق پڑے گا فرق یہ پڑے گا کہ normal water کا یعنی کہ اگر ہم یہاں پر صرف اور صرف water کے molecule لے رہے تھے تو اس کا جو vapors بننے کی ہم کہتے ہیں کہ vapors بننے کے دوران ہم کہتے ہیں vapors جو اس کے بنتے تھے molecule ٹھیک ہے یہاں پر یوں بن گئے اسی طرح سے یہ والا vapor میں convert ہو گیا یہ vapor میں convert ہو گیا جو اس کا pressure تھا پیور water کا ہمارے پاس جو ہم vapor pressure کہتے ہیں وہ ہمارے پاس کتنا تھا 23.8 mm of mercury ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس تھا کس کا تھا جی water کا لیکن جیسے ہی ہم نے کیا کیا ہم نے یہ solutes جو ہیں وہ بیچ میں کیا کر دیئے add کر دیئے جیسے urea ہم نے add کر دیا ٹھیک ہے ہم نے glucose add کر دیا ہم نے sucrose add کر دیا تو ہمارے پاس کیا اس کا difference آ جائے گا کیا فرق پڑ جائے گا فرق یہ پڑ جائے گا کیا اب انہوں نے یہاں پر ایک دیوار سی بنا دیئے اب یہ والے نیچے والے molecule آرام سے اوپر جا کے evaporate نہیں ہو سکتے یہی وجہ ہے کہ یہ جو vapor pressure تھا نا ہمارے پاس ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں vapor vapor pressure جو ہمارے پاس کس کا تھا جی pure water کا تھا ٹھیک ہے وہ اب کیا ہوگا ہمارے پاس کم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سوری ہمارے پاس یہ جو ہے کیا ہو جائے گا جی vapor pressure کے بارے میں ہم اس طرح سے کہتے ہیں ملکل water کا vapor pressure جو ہے وہ کم ہو جائے گا کیونکہ آپ زیادہ جگہ تو نہیں مل رہی اس کو یہاں پر vapor میں convert ہونے کیلئے تو اس لئے اس کا جتنے vapor پہلے بن رہے تھے اور pressure یہاں پر create ہو رہا تھا ایک دوشے کو وہ ٹکرے مارے تھے اور collide کر رہے تھے ایک دوشے کے ساتھ vapor تو جو pressure create ہو رہا تھا vapor کا اب وہ قدرے کم ہو جائے گا اس لئے ان solution بننے کی وجہ سے ہمارے پاس جو vapor pressure ہے وہ کیا ہوگا جی water کا یہ نہیں رہے گا اس سے کیا ہوگا جی decrease کر جائے گا اس طرح سے ایروں سے میں show کر رہی ہوں اب اس سے کیا فرق پڑے گا جی water کے اگر ہم بات کریں ہمارے پاس boiling point کی اوپر تو boiling point کی اوپر یہ فرق پڑے گا کہ وہ change ہو جائے گا پہلے تو وہ 100 پہ boil ہو رہا تھا نا اب وہ boil ہوگا 100.52 پہ اور freeze کتنے پہ ہوگا freeze جو ہمارے پاس ہم نے کرنا ہے جب ان سب کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ as a whole ہمارے پاس جو فرق بڑھتا ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس freeze کس point پہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا جی minus 1.86 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس water کے خاص قسم کے ہم کہتے ہیں ان values کو ہم کہتے ہیں کہ یہ elevation in boiling point ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے depression in freezing point ہے یعنی کہ ہمارے پاس کیا ہو گیا اور کم ہو گیا اور تھنڈا temperature ہمیں دینا پڑ رہا ہے let's suppose پہلے ہمارے پاس 1 ڈگری پہ جو ہے وہ freeze ہو جاتا تھا water 0 سے 1 ڈگری تک minus 1 تک freeze ہو جاتا تھا اب minus 1.86 تک ہمیں تھنڈا کرنا پڑھا ہے water کو تو تب جا کے یہ 1 molal solution ہمارے پاس کیا ہوں گے freeze ہوں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے 1 molal solution کی وجہ سے ہمارے پاس جو water کے freezing point اور یہ boiling point بن گئے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں جی کون سے constant water کے لیے جو ہمارے پاس ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس boiling point کے لیے ہے اس کو ہم کہتے ہیں abuloscopic constant اور جو ہمارے پاس freezing point ایک constant آ گیا ہے 1 molal solution جو ہم نے non-volatile solute بیچ میں ایڈ کیا اور solute ہمارے پاس non-electrolite بھی تھا لیکنکہ سارا solution ہم نے dilute بھی بنایا وہ تھا تو اس کی وجہ سے ایک اور constant ہمارے پاس آ جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں cryoscopic constant constant ہم لکھ دیتے ہیں اور cryoscopic کی وجہ سے ہے ہمارے پاس اور یہ جو abuloscopic ہے اس کو ہم کہا سے لے رہے ہیں یہاں پر میں لکھ دیتی ہوں constant ٹھیک ہے cryoscopic جو ہے نا ہمارے پاس اس کی جو base ہے وہ ہمارے پاس greek base greek word ہے basically ہمارے پاس cryo اور ہم کیا کہتے ہیں جی اس کو کہتے ہیں it's from freezing یا freeze ٹھیک ہے کسی چیز کو ہم کیا کہتے ہیں جب بہت زیادہ ٹھمڈا ٹپریچر دیتے ہیں تو وہ solidify ہونے ٹھو ہو جائے liquid condition سے اس کو ہم کہتے ہیں greek میں کیا کہتے ہیں جی cryoscopic cryo اس کو کہتے ہیں اور scopic جو ہے basically میجرمنٹ کے لئے ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں جیسے مایکروسکوپ ہے ٹیلیسکوپ ہے تو scope جو ہے وہ کسی جیس کو میجر کرنے کے لئے یوز کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ibulo کا base جو ہے وہ latin ہے اور latin میں اس کو کس کے ساتھ سے جی ہم کہتے ہیں کنیکٹ کیا جاتا ہے کس کے ساتھ سے ہم کہتے ہیں from boiling سے یا to boil ٹھیک ہے something جس کو ہم boil کر رہے ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس دو constant آگے ہیں اب different اگر ہمارے پاس solvents available ہوں اسی طرح سے ہم different solutes جو کہ ہمارے پاس non volatile ہوں اور non electrolyte بھی ہوں اور solution as a whole dilute ہو تو colligative properties ہمارے پاس جو ہیں different یہ constants ہمارے پاس different solvents کے لئے دے رہی ہوتی ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے water جس کے لئے ہم نے بات کر لی ہے اگر ہمارے پاس boiling point degree c میں 100 ہے اور freezing point 0 ہے degree c پر اس کے بعد ibuloscopic degree c پر molal جو ہمارے پاس آجاتا ہے کتنا addition آتا ہے ہم کہتے ہیں boiling point میں 0.52 کا اضافہ ہو جاتا ہے اور freezing point ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے 1.86 ہم کہہ دیتے ہیں ہمارے پاس یہ ساری کی ساری ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے جی ہم کہتے ہیں یہ constant ہے جس کو ہم نے یہاں پر show کر دیا ٹھیک ہے تو اس کو ہم basically freezing کو minus میں ہی لیتے ہیں یہاں پر minus show نہیں کیا ہوا یہ ہمارے پاس understood ہے کہ ہمارے پاس basically constant ہے اس لئے اس کے ساتھ as such values نہیں لگائی تو ڈھنڈ temperature میں ہم یہاں پر کیا لگتے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے freeze کرنا ہے کسی جس کو تو ہم minus temperature لے کے جاتے ہیں بنزین کے لئے boiling point ہے تو اس میں ہمارے پاس 5.5 میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا یہ 1.86 as it is ہم نے لکھا تھا اور یہاں پر kf جو ہمارے پاس کیا آ جائے گا ہم کہتے ہیں cryoscopic constant بنزین کے لئے 5.10 ہو جائے گا جب بھی ہم کوئی solute non volatile add 2.70 ہو جائے ایتھر کے لئے ہمارے پاس 34.4 boiling point ہے جب freezing point minus 116.3 ہے ہمارے پاس اس کے لئے ہمارے پاس آ جائے گا cryoscopic constant 1.79 اور abulos kobe constant 2.16 ایتھنال جو last solvent یہاں پر لیا ہوا ہے 79 ہمارے پاس ڈگری سی boiling point ہے minus 114.5 ڈگری سی کا freezing point ہے ہمارے پاس cryoscopic constant آ جاتا ہے ڈگری سی پر mol mol 1.99 record ہے اور یہاں پر بیلوس کوپک جو ہمارے پاس constant آ جاتا ہے ایتھنال کی لئے ڈگری سی پر mol 1.75 ہے تو یہ ہے ہمارے پاس more on colligative properties ہمارے پاس پر ڈیپینڈ کرتی ہیں ہم ان کو کہتے ہیں number of solute particle پر ڈیپینڈ کرتی ہیں ان کو کہتے ہیں kolligative property اگر ہم اس کو سامنے دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ 60 ڈگری سی 60 ڈگری ہمارے پاس یوریا ہے اس کو تو کم پیسر پیسر جو لوگر کرنا چاہیے اور اس کو نہ ہمارے پاس نیچر پر ڈیپینڈ کرتی ہیں یعنی کہ ہم پارٹیکل لے رہے ہوتے ہیں یا elements لے رہے ہوتے ہیں ان کی نیچر پر ڈیپینڈ نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے جو ہے وہ پر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں بلکہ صرف number of solute پارٹیکل پر پر تو یہ ہے more on colligative properties